موسیقی فلم ڈھائی اکشر پریم کے ذرا آپ یہ سنیں جی سمان وہیں سرے راہ پھیکنے کی بات ہوئی لیکن اگلے ہی سین میں یہ بڑی صفائی سے بینچ پر رکھا ہوا تھا کس نے رکھا ہو سکتا ہے ڈائریکٹر صاحب نے اجنبی میں بابی دیول آن لائن بینک اکاؤنٹ کا پہلے یوزر آئی ڈی لکھتے ہیں اور پھر پاسورڈ لیکن ٹھہریے پاسورڈ تو ذرا دیکھ لیں بیچارے ڈائریکٹر اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ کسی بھی بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ اسٹیرکس میں ہی آتا ہے نہ کہ یوں فلم ڈھول ہیرو میاں اینک لگا کا ہیروین کے گھر پہنچتے ہیں لیکن یہ کیا ایک ہی جھٹکے میں اینک غائب ارے اینک ہوتی تو دادی جی کی پھیکی گئی پسیوی مرچے بھلا کیسے آنکھوں میں آتی اور پھر یہ مزیدار سینگھ کیسے تکلیخ ہوتا بیسے سلطان رہی صاحب سے بھی آپ کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں وہ فلموں میں گنڈوں کے ساتھ ساتھ خون پھر جانوروں سے بھی بھر جاتے ہیں تب ہی تو وہ بیچارے دم دبا کر چمپت ہونے میں بھی اپنی خیر بناتے ہیں فلم ہٹلر میں تو انہوں نے ریچوں کی وہ درکت بنائی وہ درکت بنائی کہ بیچارے بھیگی بلی بن کر بھاگ گئے گجب تماشا میں کچھ ایسے ہی نظاریں ہیں آپ کے لیے یہ سین دیکھ کر پہلے یہ بتائیے کہ ریچ کون ہے جی ہاں بلکل صحیح پہچانا یہی ہے بس اس بیچارے کی موت آئی تھی سلطان رہی کے شہر آدم کا یہ نہیں جانتا کہ رہی صاحب کے سامنے بڑے بڑے جانور کام پڑتے ہیں اور یہ تو بیچارہ ریچ ہے چاہے کتنے ہی ریچ ہوں رہی صاحب نہیں ماننے والے ہار دیکھا کیسا دیا دھو بھی پٹکا رہی صاحب واقعی تسری گریٹ ہو جب ہی یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے رہی صاحب کی ایسے تھوڑی ویلن کپ کپ آتے ہیں ان کو دیکھ کر ویلن کی بات آئی تو بولی وڈ کے ویلن بھی کچھ عجیب ہی ہیں ہیرو ہیرویں تھوڑا بہت بھیز بدل کر ان کے سامنا خوب تھے رکھتے ہیں لیکن مجال ہے جو وہ انہیں پہچان لیں دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے والے ان ویلنز کا بولاپن مجھے سمجھ نہیں آتا تو ہو جائیے تیار دیکھ دے کے لیے ایسے استادوں کی استادی باسیگر میں انڈین فلموں میں جتنے ضروری گانے ہوتے ہیں اتنے ہی گانوں میں ہیرو اور اس کے ساتھیوں کا روپ دھارنا جب بھی ہیرو کو ویلن کی حرکتوں پر نظر رکھنی ہو یا اس کے خلاف کوئی کھیل رچنا ہو تو وہ آرام سے گیٹ اپ کر کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ اپنی جان کے دشمن کو ویلن پہچان ہی نہیں پاتا جبکہ فلم دیکھنے والا ہر انسان ایک چھلک پہ پہچان جاتا ہے کبھی کبھی تو حد ہی ہو جاتی ہے ہیرو اور اس کے ساتھی اپنا نام تک پکار رہے ہیں پھر بھی چاتر ویلن سمجھ ہی نہیں پاتا ہیرو صاحب بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں فلم کو مارنا تو ہے لیکن پہلے اسے چیپ بھر کے تفریح کراتے کبھی ہیروائن کو نچا کر تو کبھی خود نچ کر واہ بھائی واہ اپنی محبوبہ کو ویلن کے سامنے خوب نچا رہے ہو اور یہ خواہش ویلن نے کی ہوتی تو اس کا خون پینے کی باتیں کرنے لگتے پتہ نہیں فلموں میں ویلن کو اتنا بیوپوپ اور لاپروہ دکھانا کب بند کیا جائے گا سر ایک بات میں ہمیشہ سوچتے رہتا ہوں یہ ہندی فلموں میں گینگسٹر کو ویلن کو ایسا بددو بیوپوپ ٹائپ کی کو بتاتا ہے کیونکہ سب ہماری طرح سمارٹ نہیں ہوتے کسی نے کیا صحیح کہا ہے چھوڑ چوری سے جائے لیکن پھیرہ پھیری سے نہیں اب بات کرتے ہیں سنی دول کی وہی سنی بابا جو یہ کہتے ہیں بھئی یہ معذور بھی ہونا کسی فلم میں تو ویلچیر پہ بیٹھے بیٹھے اکیلے درجنوں گھنڈوں کو ہوا میں اڑاتی تھے روئی کی طرح کرنا پڑے گا یقین باز کیونکہ ایسا ہی ہوا فلم ہیروز میں سنی دول کی دماغ کے فیوز اڑاتی پاہر فل پرفارمنس دکھاتے ہیں آپ کو بھیجا فرائے میں آدمی ایک اور وہ بھی معذور اور اتنے سارے دشمن بہت نائنصافی ہے جتنے بھی فرانگیوں کو جانتا ہے نا سب کو بلالے اور ہاں سب کو کہنا کہ ایک ساتھ آئیں ایک ایک کر کے آوگے نا تو پٹ جاؤ گے سنی دول ان سب پر اکیلے ہی بھاری ہیں جن کے لیے سب کو کچھا چوانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یقین نہیں آرہا نا دیکھ لیں واہ بائی واہ سنی دول ویلچیر پر بیٹھے بیٹھے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کا تصور کسی نے نہ کیا ہو یاد یہ تو بہت ہو گیا ویسے آپ کو گھر کا فرش دڑوانا ہو تو سنی دول کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں بس تھوڑے سے ان کو بھرم کرانے ہوں گے پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے آپ کا کام میں نے تو سوچ دیا ہے کہ گھر کا فرش دڑوانے کے لیے سنی بابا کو ضرور کال کروں پروگرام کے برے میں رائے دینے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں filmy at sama.tv پر اگر آپ ہم سے کوئی سین بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں اگلے بیگ تک کے لیے good bye, keep smiling and see ya good bye to you oh oh convincing amount ράی میری موسیقی